آئی ایم ایف نے اس حکومت کے خلاف چار شیٹ دے دی رحمہ تحریک انصاف مزم الاسلم کی نیوز کانفرنس کہا پی ٹی آئی حکومت نے عام آدمی کے لیے اقدامات اٹھائے اس حکومت نے پی ٹی آئی کے عوام اقدامات ریورس کر دیئے صحت کار احساس پروگرام بند کر دیئے گئے پچیس فیصد آبادی غربت کی لخیر سے نیچے آگئی چار سے پانچ کروڑ لوگ غربت کی لخیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے نیا آئی ایم ایف پروگرام معیشت کی بہتری کے لیے ایک موقع ہے اسلام آدھ ائرپورٹ جسے آؤٹسورچ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ اور صداستی پر ہم چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ملازم بیروزگار نہیں ہوگا سب کو جاب سیکورٹی اسی طرح حاصل رہے گی پاکستان کے ائرپورٹس کو اب جی ٹی ایس کا ڈا بنانے سے میں گوریز کرنا پڑے گا اور جو کچھ دنیا کر رہی ہے جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا اگر کوئی دباؤ ڈالے گا کوئی پریشرائز کرے گا تو ریاست کو وہ پریشرائز بالکل نہیں لینا پی آئی اے جس کا اس سال اسی عرب کا خسارہ ہے اگر یہ اس حال میں پڑی رہی بیس تیس میں دو سو انسٹھ عرب کا خسارہ ہوگا افورٹ کرتا پاکستان اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ری سٹرکچر نہیں کیا ایک ڈیڑھ سال کے اندر شیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے اسلام آباد ائرپورٹ کو پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ وفاقی وسیر خواجہ ساد رفیق نے تفصیلات قومی اسیملی کے سامنے رکھنی کہا آؤٹسورس کا مطلب گروی رکھنا یا بیچنا نہیں ائرپورٹ کی کچھ سرویسز آؤٹسورس ہوں گی ائر ٹرافک اور رنوے کے معاملات سیبل ایوییشن ہی چلائے گی مزید بولے کہ گھناؤنی سیاست کی وجہ سے ہمارے ادارے ڈوب رہے ہیں غلام سرورخان کے جاہلانہ بیان سے قومی ایرلائن کو ستر ارب روپے کا نقصان ہوا بہتری نہ آئی تو قومی ایرلائن ایک دو سال میں بند ہو سکتی ہے دریائے سندھ میں تربیلہ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب دریائے راوی اور ستلج میں پانی کی سطح میں ایک دفعہ پھر اضافہ دریائے راوی میں ہیڈ بلو کی جبکہ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی میں اضافہ نوٹ کیا گیا ممکنہ سیلاب کے پیش نظر مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ کائن بہاول اگر میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ سیلابی پانی سے موزہ حاکو کا ماری میاں صاحب اور دیگر معذیات میں دریائی کٹا ہو جاری دریائی پٹی سے ملکہ علاقے شدید متاثر سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ قیمتی فصلے تباہ پانی ورے بھاگتوں نے پاکستان میں دل لگا لیا پانجاب میں مونسون بارشیں وفاقی دار و حکومت اسلامباد میں مستادار بارش جلد تھال ایک راولپنڈی ساہیبال بورے والا پندا دن خان اور دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے بالا کوت ناران کاغان اور گردنوہ میں تیز بارش مختی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ شارعہ کاغان ٹرافیک کے لیے جزوی بند سیاہوں کی گاڑیوں کی اقتاریں لگ گئیں عدبادی لیپا میں بھی مستدھار بارش لینڈ سلائڈنگ کے باعث مزفرہ باز سے زمینی رابطہ کٹ گیا اب پر چترال کی لاسپور ویلی کے مقامی نالوں میں تغیر آ گیا توشہ خانہ ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے جرم ثابت ہو چکا اس لیے چیرمن پی ٹی آئی پیش نہیں ہوتے وزیراعظم کے معاونے خصوصی اطالدہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کے کوارڈینیٹر بلال اذرخیانی کہتے ہیں سائفر کو بنیاد بنا کر سابق وزیراعظم نے سنگینہ انچکنی کی چیرمن پی ٹی آئی ریاست کو دعو پر لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں پہلے دن کہہ دیا تھا سائفر ڈراما ہے مقصد پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولنا تھا وزیر اطلاع سندھ چرجی لنا میمنکا سندھ اسیملی میں اظہار خیال کہا ایک شخص نے ساڑھے تین سال ملک کو بہت نقصان پہنچایا ان کی کوشش ہے ملک میں نفرتیں بڑھائیں چیرمن پی ٹی آئی کے اپنے پرنسپل سیکیرٹری وعدہ ماف گواہ بن گئے پچھتر سال سے ملک میں سود کا نظام قائم ہے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے سودی نظام کو تقویت بخشی سود کے خاتمے تک مہم جاری رہے گی امی جماعت اسلامی سراج الحق کا سیمینار سے خطاب کہا سود کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں ڈالر کی مسلسل پانچویں روز اڑا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سٹھ سٹھ پیسے مہنگا دو سو چیاسی روپے ایکیاسی پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ڈیڑھ روپے اضافے سے دو سے اکیانوے روپے کا ہو گیا دوسری طرف پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار میں تیزی رہی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو بائس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینتالیس ہزار نو سو بیس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا